دیکھیں سرکار غوث آزم بازار کیسے جاتے تھے سنیں گے سنیں گے اب آپ اس کم کر دیں بہت دیر سے بولنے سنیں آپ سنیں گے انشاءاللہ بغداد شریف کی زمین ہے بغداد کی مارکٹ ہے ایک یہودی جو جسے قرآن میں اسلام کا دشمن کہا جاتا ہے وہ یہودی بازار بغداد میں ہے ایک گھوڑا بیشنے کے لیے آیا ہوا ہے کیا بیشنے گھوڑا بیشنے کے لیے آیا ہے اس نے گھوڑے کی قیمت لگا رکھی پانچ ہزار روپے یہ گھوڑا پانچ ہزار روپے کا کتنے کا میرا گھوڑا پانچ ہزار روپے کا وہ قیمت لگائے ہوئے ہیں بازار بغداد میں چیخ رہا ہے لیکن کسی نے اس کے گھوڑے کو خریدا نہیں جیسے جیسے سورج دوبنے لگا اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ رونے لگا رونے کی وجہ کیا تھی بات یہ تھی کہ دو تین دن کے بعد اس کی بیٹی کی شادی تھی دو تین دن کے بعد اس کی بیٹی کی شادی اسی وجہ سے گھوڑا بیچنے آیا تھا اگر گھوڑا نہ بکتا تو بیٹی کی شادی کے پیسے کہاں سے آتے ہیں یہی سوچ کے رونے لگا جب رویا تو آنکھ سے آنسو نکلے سورج دوبا دل دوبا بہت دیر ہو گئی اب اس نے کیا کیا سمجھ گیا کہ گھوڑا میرا پانچ ہزار کا کوئی نہیں لے گا اب اسے آونے پونے میں بیش دو اس نے اپنے گھوڑے کی قیمت کم کر دی اعلان کر دیا اب یہ گھولا دو ہزار کا کتنے کا اب یہ گھولا دو ہزار کا اب یہ گھولا دو ہزار کا پہلے پانچ ہزار سورج دوبنے کے بعد وہ تنگ آ گیا کسی نے پوچھا تک نہیں اب اس کی قیمت کم کر دی اب یہ گھولا دو ہزار کا اب یہ گھولا دو ہزار کا اب یہ گھولا دو ہزار کا معلوم ہے خضور غوث آزم آگئے سبحان اللہ سبحان اللہ درہ محبت سے کہہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ بغداد کی بازار میں بغداد کی منڈی میں غوث پاک آ گئے آپ تہلتے تہلتے گھوڑے والے کے پاس گئے گھوڑا بیچنے والا یہودی تھا اسرائیلی جو فلسطین کے لوگوں پہ زمین تنقی ہوئے ہیں یہ یقیدہ تھا وہ یہودی گھوڑے کو بیچنے والا غوث پاک سرکار سامنے آئے تو عدب سے کھڑا ہو گیا جانتا تھا غوث پاک کو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کیا کر رہے ہو اس نے کہا کہ شیخی یہ گھوڑا بیچ رہا ہوں کہا گھوڑا کیوں بیچ رہے ہو تو رونے لگا اس نے کہا دو دن کے بعد میری بیٹی کی شادی ہے گھوڑا نہیں بگے گا تو بیٹی کی شادی کے پیسے کہاں سے آئیں گے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کتنی قیمتیں اس کی ہیں اس نے کہا حضور دن میں تو قیمت پانچ ہزار لگی تھی لیکن کسی نے اسے خریدہ نہیں اب میں نے اس کی قیمت دو ہزار کر دی ہے اونے پونے بگ جائے بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے خدا کی قسم حضور غوث آزم سرکار نے اپنی جیو سے پانچ ہزار روپے نکالے پھر سے بولیے سنیے گا گھوڑ سے حضور غوث آزم سرکار نے اپنی جیو سے پانچ ہزار روپے نکالے نکال کر کے گھوڑے بیچنے والے کو دیا کہا اسے رکھ لے اس نے کہا شیخ میں نے گھوڑے کی قیمت اس وقت دو ہزار رکھی آپ مجھے تین ہزار روپے زیادہ کیوں دے رہے ہیں حضور غوث آزم سرکار نے ایک بات کہی بات کو جیسے اس یہودی نے سنا گھوڑے کی لگام چھوڑ کے غوث پا کے قدم پہ گر پڑا اور قدم چوم کے بولا شیخی جتنی جلد ہو سکے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا سبحان اللہ جتنی جلد ہو سکے مجھے دین دی دی جی اپنے دادا کا عشق مجھے عطا فرمائے حضور غوث آزم نے اسے پانچ ہزار روپے دی اس نے کہا شیخی دو ہزار کی قیمت والا گھولا آپ مجھے تین ہزار روپے زیادہ کیوں دے رہے ہیں تو غوث پاک سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا میرے آقا فرماتے بات یہ ہے میرے دادا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا سمجھ کے بولیے گا میرے دادا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا جب کسی سے کوئی چیز خریدو تو اس کی مجبوری کبھی نہ خریدنا اس کی مجبوری کبھی نہ خریدنا اس وقت پانچ ہزار کا گھولا دو ہزار میں بیشنا یہ تیری مجبوری ہے اور مدینے والے آقا نے فرمایا کسی کی مجبوری نہ خریدنا تو میں نے تیرا گھولا خریدا ہے تیری مجبوری نہیں خریدی اتنا سنا تو غوث پاک کے قدم پہ گرا کلمہ پڑھ کے اس نے اسلام قبول کر لیا یہ غوث پاک ہیں اور یہ ہم بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ماں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے پاس لینا آرام سے آرام سے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بعد لببئے کیا غوث آزم بہنوں سے گزارش ہے کہ بچوں کو اپنے پاس رکھیں بچوں کو مارنا نہیں چاہیے ذرا محبت سے کہہ دیو سبحان اللہ جاہید سی بات ہے کہ جن کی قریب بچے کھیلیں گے ان کو سنائی نہیں دے گا تو تکلیف ہوگی نا اس تکلیف کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں حضور غوث آزم سرکار کا یہ عمل تھا اور ہمارا کیا عمل ہے ہم بھی بی بی سے کہہ کے جھولا لے کے بازار جاتے ہیں سبزی لانے کے لیے سو روپے لے کے نکلے نا تو ابھی چھ بجے ہیں ابھی سورج ڈوبنے میں ایک گھنڈہ باقی ہے ابھی تو بھنڈی کا ریٹ جو ہے تیس روپے میں چلنا ایسا کرو نا یار ساڑھے سات بجے چلیں گے تو بیس ہو جائے گا صحیح ہے کی نہیں ابھی تو لوکی جو بیس روالی ہے نا ابھی بیس کی ملے گی ذرا سا ایک گھنٹہ روک جاؤ تو بیس وادی لوکی دس میں ملے گی اس کو تو لا محالہ دینا ہی پڑے گا یہ ہے اس کی مجبوری جو ہم خریدنے کے لیے ایک گھنٹہ کسی چائے کی دکان پر دو دو تین تین کپ چائے پی ڈالتے ہیں وہی پیسہ جو لوکی والے کو دینا تھا وہ چائے والے کو دے دی پلس اس کے علامہ بیٹھ کے ہوتلوں میں دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں گالیاں حسد برائی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی نیکی تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس کوئی اچھی بات کسی سے بتانے کے لیے ہوتل ہم جاتے نہیں سمجھ رہے ہیں کوئی غریب ملا تو اس کی غریبی کا مزاک اُلایا کسی کی بیماری کی خبر ملی تو اس کی بیماری کا مزاک اُلایا کسی ایک پیر کے معذور انسان کو دیکھا تو اس کو لنگڑا کہ کے بھوکانے لگے کسی کی آنکھ میں روشنی کم دیکھی تو اسے اندھا کہ کے بھوکانے لگے یہی کرتے رہتے ہیں ہم لوگ سمجھ رہے ہیں آج یہ ہمارا عالم ہے خدا کی قسم صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ جب تمہیں چائے پینے کی خواہش ہو تو کبھی بھی ایک چائے کے پیسے لے کے بازار مچ جایا کرو بلکہ ایک عشترہ چائے کے پیسے لے کے جایا کرو پوچھا گیا وہ کیوں کہتے ایک کب چائے کسی اور کو پلا کے پیو گے تو چائے کا ذائقہ زیادہ اچھا مالو ہوں بلکہ یہ حضور غوث پاکست انت ہے وہ کھلا کے کھاتے تھے کہتے وہ سبحان اللہ اگر آپ قادری ہو تو اس پر عمل کیا کرو کبھی بھی کسی رکشے والے کو روک کر کے ایک باٹل دس روپے کا پانی دے دیا کرو وہ دعا نہیں کرے گا لیکن جیسے جیسے پانی اس کے بدن میں جائے گا جسم کے ہر حصے سے دعا نکلتی رہے گی صحیح کی نہیں کیا خالی مرگا کھانے میں قادری ہیں بریانی کھانے میں قادری ہیں ماں بہنیں بھی بہت غوث پاک کا چراغ جلاتی ہیں چراغ جلانے میں قادریہ ہونا میری بہن کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے قادریہ ہونا اس لیے کمال کی بات ہے تیرے دروازے پر کوئی کتہ ہو تو بھوکا نہ سوئے ایک روٹی کا ٹکلا ہوسے دے دینا گھر میں گوشت بنے تو ایک بوٹی تھوڑا سا سالن کسی پڑوس کے غریب انسان کو دے دیں یہ حضور غوث پاک کی سنت ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے بدن لبے کیا غوث آزم تو جو ہم بازاروں میں جاتے ہیں اگر وہی عمل غوث پاک والا کریں تو اس سے فائدہ ہوگا کہ نقصان ہنچی بولو اب ہم سوچیں یار یہ تو نقصان ہوگا بھئی بیس کے جگہ ہم کو تیس دینا پڑ رہا ہے اگر اللہ کے نام پہ دس روپے زیادہ دوگے تو اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے ایک کے بدلے دس عقیدہ ہے آپ کا ایک کے بدلے ہنچی بولے ایک کے بدلے یہ ہولی اور ڈیوالی میں رہتی ہی اسکیم بگ بازار میں تیس پرسنٹ چھوٹ چل رہی ہے اور عید اور ڈیوالی کے بعد پوشن اتر جاتا ہے اور یہ اسکیم صبح قیامت تک چل رہی ہے ایک کے بدلے ہنچی بولو ایک کب چائے پلاو گے تو کتنے کا انتظام ہوگا دس چائے کا سمجھ گئے رابیہ بسری کے گھر میں دو مہمان آگئے بولے ممہ فرمایا کیا بات ہے بھوک لگی ہے ڈلیا اٹھا گے دیکھا دو روٹی تھی کتنی دو روٹی تھی کہا اس میں دو روٹی ہے بولے بس 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 ایک مجھے دے دو ایک میرے بھائی کو دے دو بڑی بھوک لگی ممہ تو رابیہ فرماتی ہے بیٹھو وہ دونوں مہمان بیٹھ گئے دروازے پر دستک ہوئی ایک فقیر آیا رابیہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو بھوک لگی ہے رابیہ بسری نے دونوں روٹیاں اٹھا کے اسے دے دی دونوں مہمان ناراض ہو گئے عجیب بات ہے ممہ میں نے مانگی مجھے نہ دی اس فقیر کو دے دی فرمایا بیٹھو وہ دونوں مہمان بیٹھ گئے اچانک دروازے پر دستک ہوئی کہا کون ایک لڑکی کی آواز ہے رابیہ ممہ دروازہ کولو کہا کیا بات ہے کہا میری ماں نے آپ کے لئے روٹیاں بیجی کہا کتنی ہے کہا اٹھارا رابیہ فرماتی ہے چپ چاپ لیکن نکل جاؤ چلو 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 میرے گھر سے باہر چلو بولے میری ماں نے بیجی چل چل اپنی ماں کو دے دے مجھے نہیں چاہیے تیری اٹھارا روٹیاں چل نکل لے مہمان پریشان عجیب ممہ روٹیاں لیتی تو میری بھی کام آ جاتی بھوک لگی ہے تو دو تھی اسے بھی دے دیا اٹھرائیں واپس کر دیا کیسی ہے میری ماں رابیہ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی لڑکی آئی ہے کہا رابیہ ممہ کہا کیا بات ہے کہا دروازہ کھولو کہا کیا بات ہے کہا روٹیاں لائیو کہا کتنی ہے کہا بیس کہا لاؤ میری ہو سکتی ہیں مہمانوں نے کہا اس سے پہلے اٹھارا واپس کر دی دس دو کے بعد میں سمجھے نہیں آپ کا نقصان ہوگا اگر کسی لوکی بیچنے والے کو پانچ روپے زیادہ دے دیا تو نقصان ہوگا یہ کس نے بتا دیا آپ سے یہ کہاں کی تھیوری ہے حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار بغداد میں غرب اور مساکین کی خدمت کرنے جایا کرتے اور ہم پیسے بچانے کے لیے جاتے ہیں ذرا ہاتھوں کو ڑھا کے پھر سے بہت دن لبے کیا غوث آزم غوث پاک نے غریبوں کی مدد کیسے کی اگر یہ تھیوری یاد رہے گی تو کام آئیں گے انشاءاللہ کہہ دیں پھر سے وہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے لبے کیا غوث آزم لبے کیا غوث آزم آپ پیشے مڑ کے دیکھیں بچاروں کو جگہ نہیں ملی میرے بھائیوں کو اللہ ان کی حاضری قبول فرمالے جو میرے بھائی کھڑے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے وہ دیں لبے کیا غوث آزم اللہ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے ہم دو روپے کسی غریب کو دیتی نہیں اسی لئے نفرت پیدا ہو گئی ہندو مسلمان مارو کٹو عجیب بات ہے نفرت پیدا ہوئی ہے ہمارے اندر سے محبت نکل گئی غوث پاک کتنی محبت